ہمارے چینل میں خوش آمدید چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی بیوہ دیورانی روز رات دلہن بن کر کمرے میں بیٹھتی سب سمجھتے دیور کے غم میں پاگل ہو گئی ہے لیکن جب کچھ حرصے بعد حاملہ ہوئی تو میں حیران رہ گئی لیکن مجھے حیرت ہوئی کسی نے اسے کچھ بھی نہ کہا بلکہ سب مبارک بات دیتے رہے اب مجھے جاننا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے جب ہی رات کمرے میں چھپ گئی پر پتھر ہو گئی کیونکہ دیورانی تو مومنہ کی شادی ایک جوائنٹ سسٹم میں ہوئی تھی مومنہ کا شوہر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا وہ لوگ ٹوٹل چار بہن بھائی تھے دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور سب سے چھوٹا دیور تھا دیور گھر بھر کا لاتلا تھا خود مومنہ بھی اسے اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی اور اسے بہت پیار کرتی تھی اسے بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتی تھی مومنہ کا شوہر اس کی خالہ کا بیٹا تھا خالہ نے اسے بچپن ہی میں اپنے بیٹے شجاد کے لیے مانگ لیا تھا مومنہ اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی خالہ گھر کے قریب ہی رہتی تھی اور ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا تھا شجاد بھی اسے بہت پیار کرتا تھا وہ اسے دو سال بڑا تھا شروع میں دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے جب مومنہ نے میٹر کیا تو خالہ بہت بیمار ہو گئی شجاد کی دونوں بہنیں چونکہ شجاد سے بڑی تھی خالہ نے ان دونوں کی میٹرک کرتے ہی شادیاں کر دی تھی اب مومنہ کی خالہ بیمار ہوئی تو اس نے مومنہ کے میٹرک کرتے ہی جلدی ڈال دی کہ وہ مومنہ اور شجاد کی شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ہو گئی ہیں بیٹیاں بیاہی گئی ہیں اور وہ روز آ کر مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں اس لیے اس گھر میں مجھے بہو کی سخت ضرورت ہے مومنہ کے والد ابھی مومنہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مومنہ اپنی چاروں بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور احساسے ذمہ داری والی تھی ماں کو اس سے بہت مدد ملتی تھی مومنہ کا کوئی بھائی نہ تھا مگر مومنہ کی ماں نے سوچا چار بیٹیاں بیاہنی ہیں چلو ایک کی تو ذمہ داری اور فرض پورا ہو مومنہ کی ماں نے شوہر کو منا لیا مومنہ کا باپ مان گیا اور خالہ کی بیماری کی وجہ سے سادگی سے ہی رخصتی کر دی گئی مومنہ کے گھر آتے ہی اس کی ساس ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ بلکل ٹھیک ہو گئی اور چند دنوں بعد ہی اس کی بڑی نند کے شوہر کا تبادلہ اس کے شہر میں ہو گیا مومنہ کے سسرال کا گھر کافی بڑا تھا تو اس لیے مومنہ کے ساس سسر نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں بیٹی کو شفٹ کر دیا کہ جب اتنا بڑا گھر موجود ہے تو پھر پرائی گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے شجاعت کی بہن کے دو بچے تھے ایک بیٹا ایک بیٹی شجاعت مومنہ سے ایک سال بڑا تھا جب خاندان والے کہتے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادی کر دی اس سے اچھا تھا کہ شجاعت کی بہن پہلے آ جاتی تو شجاعت کی شادی نہ کرنی پڑتی مومنہ بھی آگے کالج میں ایڈمیشن نہ لے سکتی کیونکہ اس کا بچہ ہونے والا تھا اور مومنہ نے آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا تھا شجاعت اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں لگ گیا اور اس نے کالج چھوڑ دیا تھا مومنہ اور شجاعت دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے کیونکہ دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے مومنہ اپنی خالہ کی دیوانی تھی خالہ بھی اپنی بھانجیوں پر جان دیتی تھی مومنہ خالہ کی بہت خدمت کرتی اور ان سب کا بہت خیال رکھتی سسر بھی مومنہ سے بہت خوش تھے مومنہ کا دیور ہر وقت مومنہ سے گپ شپ لگاتا رہتا اور اپنی فرمائش پر کھانے پکواتا رہتا وہ بھی ہنستی ہوئی اس کی فرمائشیں پوری کرتی رہتی شجاعت صبح کا گیا باپ کے ساتھ رات کے وقت گھر لوٹتا تھا ان دونوں نے شہر کے بڑے مول میں بڑی سی کپڑے کی دکان ڈال رکھی تھی مومنہ کے سسر اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنا چاہتا تھا اس کے والد کہتے جتنا یہ پڑھ لکھ کر مہینے میں کمائے گا اتنے تو وہ ایک دن میں کمالیتے ہیں پھر اسے نوکری کی کیا ضرورت ہے اپنے بھائی کا بازو بنے جیسا وہ میرا بنا ہوا ہے شجاعت نے میری بات مانی اور میٹرک کیا پھر کالج میں ابھی داخلہ لیا ہی تھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کا کہا تو اس نے دوسری بات ہی نہیں کی اور میرے ساتھ بزنس میں شامل ہو گیا اب اگر میں گھر بھی بیٹھ جاؤں تو یہ سب کچھ اکیلہ سنبھال سکتا ہے پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹی شاپ تھی اب ما شاہرلہ سے دو بڑی شاپس ہیں کام کے لیے اندر پورا عملہ رکھا ہوا ہے شاپس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر میرا چھوٹا بیٹا بھی پڑھائی چھوڑ کر ساتھ لگ جائے تو شجاعت کی عمر میں پہنچنے تک ایسی دو دکانوں کا مالک ہوگا مگر یہ پڑھ لکھ کر اتنے سال اپنا وقت برباد کرنا چاہتا ہے مومنہ کے دیور کا ماننا تھا کہ ایک تعلیم یافتہ شخص کا کوئی بڑے سے بڑا تاجر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا پڑھے لکھے انسان کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے اس کی پرسنیلیٹی سے بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہے وہ مثال دیتا کہ اب جیسے مومنہ کی ابو ہیں پڑھے لکھے ایک افسر ہیں جب وہ محفل میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں بہت ڈیسینٹ ہوتی ہیں میں تو ان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں مومنہ دیور کے مو سے ہر وقت اپنے پاپا کی تعریفیں سن سن کر خوش ہوتی رہتی تھی وہ کہتا مجھے ان کے گھر کا ماحول بہت پسند ہے پڑھا لکھا ماحول ہے سب کی باتیں بھی پڑھے لکھوں والی ہوتی ہیں لڑکیاں بھی سارے پڑھے لکھوں والی باتیں کرتی ہیں ایک ان بزنسمن ٹائپ کے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں تو یا تو وہ بزنس کی باتیں کریں گے یا سیاست پر بہت شروع کر دیتے ہیں بعض لوگوں کی تو آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بنوں بھلے ہی تنخواہ تھوڑی ہو مگر کچھ گریس تو ہو مومنہ اس کی باتوں سے بہت خوش تھی وہ چاہتی تھی کہ اپنی چھوٹی بہت کی شادی اپنے دیور سے کر سکے اسے وہ ہنسنے ہنسانے والا دیور بہت پسند تھا وہ جب بھی آتا کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتا تو وہ دیر تک ہنسنی رہتی گھر کا ماحول اس کے دم سے بہت پر رونک تھا ساس سسر بھی ان کو باتیں کرتے بہت خوش ہوتے تھے کہ بھابی دیور کو بہت پیار کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے سال دو سال ہی بڑی تھی مگر اس کو ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھتی تھی مومنہ کی پہلی بیٹی کی پیدائش پر باپ دادا اور دیول بہت خوش تھے مگر دادی اور پپھیاں ذرا نارمل ہی تھی نانی نے تو بہت افسوس کا اظہار بھی کیا تھا مگر نانا بہت خوش تھے نانا نے بیوی کو سمجھایا کہ تمہاری بھی تو چار بیٹیاں ہیں کیا وہ تمہیں بری لگتی ہیں وہ روتے ہوئے بولی میری چار بیٹیاں ہیں اسی لیے تو پریشان ہوں کہ ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا اور نہ آپ کی طرح سوچتا ہے مومنہ کے باپ نے مومنہ کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو وہ اپنی خالہ کی بہو ہے جو اس سے بہت پیار کرتی ہیں مومنہ کی ماں پریشانی سے بولی بے شک وہ اس کی سگی خالہ ہے مگر ساتھ اس کی ساس بھی تو ہے اور خالہ جب ساس بن جاتی ہے تو پھر خالہ نہیں ساس کی طرح بہو سے سلوک کرتی ہے میں نے بہت سے رشتوں کو بدلتے دیکھا ہے شوہر نے ذرا غصے سے کہا کہ وہم نہ کرو وہم کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہ تھا تمہارے بہن نے فون کر کے خود تمہیں مبارک بات دی ہے اب چھوڑو ان باتوں کو اور اس کی اچھی قسمت کی دعا کرو مومنہ کی ماں بولی میں نے اپنی بہن کو اور اس کی بیٹیوں کو زیادہ خوش ہوتے نہیں دیکھا بس نارمل لگ رہی تھی حالبتہ اس گھر کے مرتوں میں تھائیاں بانٹ رہے تھے مومنہ بھی دل میں تھوڑی اداس سی تھی وہ دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ اس کی چار بہنیں ہیں اور اب میری بھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو میری ماما تو سن کر بہت پریشان ہو جائیں گی کیونکہ وہ بیٹے کے لیے بہت دعائیں کرتی رہتی تھی شجات نے سرپرائز رکھا ہوا تھا اور سب دل میں خوش ہو رہے تھے کہ شجات جس طرح خوش نظر آ رہا تھا انہیں امید تھی کہ بیٹا ہی ہوگا مگر جب بیٹی ہوئی تو شجات کی چھوٹی بہن نے شجات کو تھوڑا تنزیہ کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جیسے تم خوش ہو کر چھپا رہے ہو تو بیٹا ہی ہوگا شجات نے قدرے ناغواری سے جواب دیا تھا کہ کیوں بیٹی کی خوشی نہیں ہوتی کیا وہ شرمندہ سی ہو کر بولی نہیں مگر یہ تو پرائیہ مال ہوتی ہے والدین کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے شجات نے جواب دیا وہ تو بیٹے بھی کبھی والدین کو چھوڑ کر چلے جاتی ہیں وہ لا جواب ہو کر چل پڑی کیونکہ اس کا شوہر بھی گھر والوں سے الگ گھر لے کر رہ رہا تھا شجات کی وجہ سے کھل کر سامنے کسی کو اظہار کی جرت نہ تھی کیونکہ وہ گھر کا سر براہ بنا ہوا تھا اور باپ کو اب اس نے کافی آرام پہنچایا تھا اور اب وہ صرف کیش پر بیٹھتے تھے اور باقی بزنس کے سارے معاملات شجات دیکھتا تھا مومنہ کی بیٹی بہت پیاری اور سلچی ہوئی تھی سب کو اس پر بے اختیار پیار آ جاتا مومنہ اس کی تربیت بھی بہت اچھی کر رہی تھی سال بعد جب پھر مومنہ امید سے ہوئی تو خالہ اس کے سامنے پوتے ہونے کی دعائیں کرتی بظاہر اس کو کچھ نہ کہتی مگر اس کی بیٹی کی طرف زیادہ توجہ نہ دیتی مومنہ دیکھتی کہ بڑی پپھو پھر اس کو کبھی لات کر لیتی مگر خالہ صرف بیٹے کے سامنے ہی اس سے پیار جتا تھی باقی سارا دن اگر وہ رو بھی رہی ہوتی تو کترا کر گزر جاتی مومنہ کی بڑی نند کی بیٹی اس سے بہت پیار کرتی اور ماں سے کہتی کہ ہر وقت وہ اسے پاس ہی رکھے مومنہ خالہ کا سپاٹ چہرہ برداشت کرتی مگر در گزر کرتی اور کبھی شجاعت کو کچھ نہ بتاتی وہ جانتی تھی کہ شجاعت سارا دن سخت محنت کر کے سکون پانے کے لیے گھر آتے ہیں اگر میں شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ چاؤں تو وہ کیا کر لیں گے ماں کے خیالات تو نہیں پیدل سکتے پھر سوائے بے سکونی کے کچھ بھی نہیں ملے گا مومنہ کی ماں نے بھی محسوس کر لیا تھا مگر مومنہ نے ماں کو بہت صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں یہ سب آپ کا وہم ہے جب دوسری بار ریپورٹ میں بیٹی آئی تو مومنہ رونے لگی تو شجاعت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میری چھے بیٹیاں بھی ہوں گی تو تب بھی میں بیٹے سے زیادہ ان کی خوشی مناؤں گا مومنہ نے کہا پھر آپ ریپورٹ کے بارے میں سب کو بتا دیں جب شجاعت نے سب کو بتایا تو مومنہ کی ماں سن کر خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی شجاعت پیچھے جانے لگا تو مومنہ نے منع کر دیا اب شجاعت بھی ماں کے بدلے رویے کو محسوس کر رہا تھا نانی پھر پریشان ہو گئی مگر مومنہ کے باپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل تو نہیں دے سکتے ہیں مومنہ کی چھوٹی بہن ہر بار بہن کو سنبھالنے آتی اور پورے چالیس دن گزار کر جاتی دونوں بچیوں کی بار نارمل ڈیلیوری تھی مومنہ ہفتے بعد ہی کام کاج کے لیے اٹھ جاتی تھی مگر ماں اس کی بہن کو چھلے تک ادھر رکھنے کا کہتی تھی تاکہ مومنہ بچیوں کو آسانی سے سنبھال سکے مومنہ چاہتی تھی کہ دیور سے چھوٹی بہن کی جلدی سے شادی کر دیں تاکہ اس کی آنے سے اسے بھی قدرے آرام مل سکے گا مومنہ کی ماں نے کہا تھا کہ مجھے بچیوں کو پڑھائی کے لیے گھر میں بٹھائے رکھنے اور شادی نہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر آج تمہاری خالہ رشتہ مانگے تو میں ایک منٹ بھی دیر نہ لگاؤں گی مومنہ کی ماں کہتی میری بہن کے دونوں بیٹے آداد کے بہت اچھے ہیں مگر بڑی بیٹی پھر دنیا داری نبھا دیتی ہے مگر چھوٹی بہن اپنی ماں کی کوپی ہے وہ آ کر ماں کو بہو کے خلاف کر دیتی ہے مومنہ کی جب بہن آتی تو اس کی کوشش ہوتی کہ دیور اس کی بہن کی طرف توجہ دے وہ مومنہ کی بہن سے خوب ہنسی مزاگ کرتا رہتا اور اس سے گپ شپ ہی لگاتا رہتا مگر خالہ اسے اکثر بہانے سے بلا لیتی اس کی بہن بیئے کر چکی تھی مومنہ حیران تھی کہ اسے خالہ نے تو میٹرک بھی بمشکل کرنے دیا تھا اور شادی کی جلدی ڈال دی تھی مگر اس کی بہن نے بیئے بھی کر لیا ہے اور خالہ پہلے ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ دوسری کو بھی میں میٹرک کے بعد اپنے دوسرے بیٹے کے لیے جھٹ شادی کر کے لے جاؤں گی مگر جب اس سے اس کی دو سالوں میں دو بیٹیاں پیدا ہوئی تھی تب سے خالہ نے چپ سادھ رکھی تھی مومنہ نے شجاعت سے بھی ان دونوں کی شادی کا ذکر کیا تو وہ اسے جلدی سے بولا کیوں فکر کرتی رہتی ہو تمہاری بہن ایک افسر کی بیٹی ہے پڑی لکھی شریف لڑکی ہے اس کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی ہے مومنہ اس کی بات پر حیران ہوئی اور غور کرنے لگی کہ اس بات کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری بہن کو رشتوں کی کمی ہے کیا خالہ نے بچپن سے ہی دونوں بہنوں کا رشتہ کیا ہوا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے نہ کرنے میں تیسرے سال جب تیسری بچی نے جنم لیا اور اس کا بڑا آپریشن ہوا بہن حضب معمول سنبھالنے آئی مگر بہن نے ایم اے کرنا شروع کر دیا تھا تو وہ کالج سے زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی اور اسے اور اس کی بچیوں کو خالہ بلکل نہیں دیکھتی تھی شجاد بھی محسوس کرنے لگا تھا مگر ماں کے آگے مجبور تھا مومنہ کی ماں بہت روتی تھی پھر وہ اسے اپنے گھر لے آئیں تینوں بچیاں بھی ساتھ تھی ان کی چھوٹی خالائیں ان پر جان چھڑکتی تھی تقریباً دو ماں مومنہ وہاں رہی اور اس کی ساس نے ایک بار بھی اسے فون کر کے نہ پوچھا بڑی نند نے چند بار فون کر کے آنے کا پوچھا کہ اس کی بچی اس کی بچیوں کو بہت یاد کرتی ہے روز پوچھتی ہے کہ وہ کب واپس آئیں گی شجاد دن میں جب بھی فرصت ملتی فون کرتا دیوہ روز آتا اور کہتا بھاپی جلدی سے گھر واپس آ جاؤ آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا ہے چھوٹی نند ہاسپٹل میں ایک بار ملنے آئی اور دوبارہ نہ فون کیا اور نہ ہی خود آئی بڑی نند کی شوہر کی قزن شما ان کے گھر رہنے کے لئے آئی ہوئی تھی کافی شوخ و چنچل سی تھی اس نے آ کر گھر میں رونک لگا دی تھی جب مومنہ نے دیور کے موں سے سنا کہ آپا کے شوہر کی قزن شما آئی ہوئی ہے اس نے آتے ساتھی امی سے دوستی کر لی ہے تو مومنہ کو کافی حیرت محسوس ہوئی کہ اس کی خالہ تو اتنی اکڑوسی ہیں کسی سے سیدھے موں بات نہیں کرتی اور شما سے دوستی ہے مومنہ کو دل میں بہت محسوس ہوا کہ خالہ کو جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں خالہ بہت با اخلاق بن جاتی ہیں تو پھر شما سے ان کو کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ بات وہ سمجھنے سے کاثر تھی مومنہ کے میکے والے مومنہ کے واپس جانے پر بہت اداس تھے ماں بہنیں رونے لگیں تھی خود مومنہ بھی اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکی تھی بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل کو سمجھایا شجاعت لینے گیا تھا اسے دیکھتے ہی ساس دوڑی آئی اور مومنہ سے بڑے تپاک سے ملی بچی کو جھٹ گود میں لے لیا چھوٹی نند بھی آئی ہوئی تھی اس نے بھی مسکرا کر بچی کو گود ملیا اور شہر کو پیسے دینے کے لیے اشارے کرنے لگی دیور بھاگتا آیا اور بولا شکر ہے بھابی آپ گھر واپس آ گئی ہیں اتنے میں مومنہ کی بڑی نند اپنے بچوں اور شمہ کے ساتھ نیچے آئی شمہ نے سب سے پہلے ہی مومنہ سے ملنے میں جلدی کی اور بڑے پرجوش طریقے سے ملی اور ایسے باتیں کرنے لگی جیسے صدیوں سے جانتی ہو فوراں گھل مل گئی مومنہ کو بھی ان کی کمپنی میں بہت مزا آیا وہ کافی چٹکلے چھوڑتی رہتی اور سب کو ہساتی رہی سب کے لیے اس نے اٹھ کر چائے بنائی مومنہ نے دیکھا کہ وہ خالہ کے ساتھ بھی بڑی کھل مل کر باتیں کر رہی تھی اور مومنہ کی ساس اس کی باتوں پر بہت پرجوش انداز میں ہنس رہی تھی چند دیر وہ اور رکھی اور پھر وہ جانے لگی تو سب اداس ہو رہے تھے سب کو شمہ کی عادت جو ہو چکی تھی مومنہ کا بھی اس کے ساتھ خوب دل لگنے لگا تھا ورنہ اب وہ خالہ کے روئیے سے دل برداشتہ سی ہونے لگی تھی کیونکہ خالہ اس سے اب سیدھے میں بات نہ کرتی تھی اور نہ ہی فالتو بات کرتی تھی اور شمہ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی مومنہ کی چھوٹی بہن کا غیروں میں سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور مومنہ کی اببو اس رشتے کو ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتے تھے جبکہ مومنہ کی ماں بہن سے ڈھتی تھی کہ اس کا سلوک پہلے ہی اب مومنہ کے ساتھ اچھا نہ رہا تھا تو وہ سوچتی تھی کہ اس نے چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی بچپن میں اپنے چھوٹے بیٹے سے کیا ہوا تھا تو وہ کہے گی کہ میری مانگ کسی اور کو کیوں دے دی ہے مومنہ کے پاپا نے بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہماری چار بیٹیاں ہیں اس سے چھوٹی بھی اس سے ایک سال ہی چھوٹی ہے اگر تمہاری بہن نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کرنا چاہتی ہیں تو ہم چھوٹی کا رشتہ دے دیں گے مومنہ کی ماں نے کہا کہ ہم اس کو یہ بات بتا دیتی ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے اسے چھوٹی کا رشتہ دے دیں گے تو تب ہم پر بات بھی نہیں آئے گی اگلے دن مومنہ کے پاپا نے کہا کہ وہ شجاعت کے والد کو فون کر کے بتا دیں گے کہ اس وقت شجاعت کے والد کا فون آ گیا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ شما سے تیک کر دیا ہے اور ان کی گھر نکاح کرنے جانا ہے ساتھی شادی کی تاریخ بھی تیک کر دیں گے مومنہ کے باپ نے بہت مبارک بات دی اور خوشی سے بولے کہ لو جی خود ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے اب خوش ہو جاؤ مومنہ کی ماں اداسی سے بولی اگر کسی بہن کا رشتہ مومنہ کے دیور سے ہو جاتا تو میری مومنہ کو بھی ذرا آسرا مل جاتا مومنہ کے پاپا نے کہا ارے بیگم اچھا ہے اب کم سے کم ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے تو کر سکیں گے پہلے ہی جلدبازی میں ایک بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی مومنہ کی ماں نے بہت دکھی دل سے مومنہ کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ گھر آ رہی ہے وہ بڑی مشکل سے وقت نکال کر بہن کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا بہانہ کر کے میکی آئی تاکہ ماں کو سمجھا سکے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں بہت پریشان ہوں گی مومنہ نے میکی آ کر ماں کو سمجھایا کہ جو رشتہ ابھی میری بہن کے لیے آیا ہے وہ میرے دیور کے رشتے سے کہیں زیادہ اچھا ہے اس لیے پریشان یا اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے شما بہت اچھی لڑکی ہے میری بیٹیوں سے بھی وہ اتنا پیار کرتی تھی کبھی ان کے لیے نوڈلز بنا رہی ہوتی تھی تو کبھی چپس بنا کر دیتی تھی میری بچیاں تو اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی اس کے جانے کے بعد اسے بہت یاد کرتی تھی اور اس کا بار بار پوچھتی تھی کہ شما انٹی کب آئیں گی وہ مجھے آپی کہتی تھی تو مجھے اپنی بہنوں کی یاد آ جاتی تھی میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی بہت مدد کرواتی تھی میرا اس کے ساتھ اچھا گزارہ ہونے والا ہے میں محض اپنے فائدے کے لیے اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کر سکتی ہوں خالہ میری بہت زدی طبیعت کی مالک ہے اور دل میں اگر کسی کے لیے خندق دال لیں تو پھر اسے کبھی معاف نہیں کرتی ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا میں ایک تو ان کو پوتا نہ دے سکی دوسرا شجاعت میری طرف تاری بہت کرتے ہیں اور ماں کو اکثر سنا جاتے ہیں تو ساس کو یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں اس لیے انہوں نے میرے ساتھ اب پکی دشمنی ڈال لی ہے اس لیے اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا شما نیجر کی بہت اچھی لڑکی ہے میرا اس کے ساتھ اچھا گزارہ ہونے والا ہے ممنہ کے سمجھانے پر ماں کو تھوڑی بہت تسلی مل گئی ممنہ دل میں تو دیور کے ساتھ بہن کی شادی نہ ہونے پر بہت اداس تھی مگر دل اس کا ضرور چاہتا تھا کہ اس کی بہن بیا کر اس کے گھر آ جائے کیونکہ اسے دیور کی آداد بہت پسند تھی وہ اپنی خوش مزاجی سے ہر کسی کا دل لگائے رکھتا تھا مگر پھر اسے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر اس نے قبول کر لیا اور شما کی طرف سے بھی مطمئن تھی کہ وہ بھی اس کے دیور کی طرح ایک تو خوش مزاج تھی ساتھ دوسروں میں پیار بانٹنے والی تھی وہ اس کی بچیوں پر بھی جان چھڑکتی تھی اگر بچی رو رہی ہوتی تو سگی دادی نظر انداز کر کے چل پڑتی سگی چھوٹی پپھو بھی اسے ایسے ہی کرتی سوائے بڑی پپھو کے وہ اس کی بچیوں سے بھی پیار کرتی اور اس سے بھی پیار سے پیش آتی اور شما فوراں بھاگ کر آتی اور اس کی بچیوں کو ایسے بہلانے لگتی جیسے وہ ان کی سگی خالہ ہو اس بات سے وہ شما سے بہت خوش تھی کہ وہ اس کی بچیوں کو پاس نہ بھی ہوتی تو ان کو بھوکا نہ رہنے دیتی بلکہ کچھ نہ کچھ بنا کر کھلا چکی ہوتی یا بنا رہی ہوتی یا کھلا رہی ہوتی اب تو بچیاں بھی اسے ہی کہنے لگی تھی کہ آنی ہمیں بھوک لگی ہے چپس بنا کر دو وغیرہ وغیرہ جب بزار جاتی تو اس کی بچیوں کے لیے کھلونے کپڑے وغیرہ بھی لے کر آتی کیونکہ وہ کافی خوشحال گھر آنے سے تھی اور مومنہ کے پاپا تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں تنخواہ کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے اس لیے جلدی شالدی ہونے کی وجہ سے وہ جہیز بھی مختصر لائی تھی کیونکہ شجاعت نے سوائے چند جوڑے کپڑوں کے اور سازو سامان خریدنے سے منع کر دیا تھا آپ کی چار بیٹیاں ہیں سب کے فرض ادا کرنے ہیں ہمارے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے پھر فالتو لاکر سٹور میں بند رکھنے کا کیا فائدہ ہے اس نے تو جوڑے بھی دینے نہیں دیے نہ اپنی شاپنگ کرنے دی کہ میں نے تمام گھر والوں کے نئے جوڑے بنا لیے ہیں تو پھر آپ کیوں سب کو گفت دیں گے خالہ کی کچھ شکل بن جاتی تھی مگر شجاعت کے پاپا نے بھی بیٹے کی ہاں میں ہاں ملا کر شجاعت کے پاپا نے کہا کہ یہی آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ سمجھتے ہوئے اپنی بچی کو اتنی چھوٹی عمر میں ہمیں دے رہے ہیں اس وقت خالہ بیمار بھی تھی اور اس کی باپ بیٹے کے آگے چل بھی نہ سکی اب بھی مومنہ کے سوسر نے شما کے والدین کو جہیز دینے سے بہت منع کیا مگر وہ سنی انسنی کر گئے اور انہوں نے دنیا امبر کا ساز و سامان دے کر گھر بھر دیا دو ٹرک اس کے جہیز کی آئے ساز کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا سب کو فخر سے گن گن کر بتاتی پھر رہی تھی سارے خاندان کو چیزیں لا لا کر دکھاتی رہی تھی شجاعت نے ماں کو غصے سے کہا ماما ان کو منع بھی کیا تھا مگر وہ بولے ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اگر بیٹی کو ہی دینا ہے تو نکت پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں جو بعد میں اس کے کام بھی آئے ہمارے گھر میں پہلے سے ہی فریج ڈیپ فریزر ہے اوپر سے دونوں چیزیں اور آ گئی ہیں اسی طرح اور بھی فالتو چیزیں آ گئی ہیں جو گھر میں پہلے سے ہی موجود تھیں ابھی دو ماہ پہلے ہی میں نے گھر کی ساری چیزیں نئی لی تھی چھوٹی بہن جو پاس بیٹھی تھی صفائی دیتے ہوئے بولی وہ چیزیں اس لیے بھی دی ہوں گی نا کہ کل کو الگ ہونا پڑے تو بیٹی کو کچھ خریدنا نہ پڑے الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے اکھٹے تفاق سے رہنے میں کیا مسئلہ ہے ایسے ہی لوگ بیٹیوں کو یہی سوچ کر دے کر بھیجتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ اگر بیٹی ہمیں دے رہے ہیں تو پھر کیا ہم پرائے ہیں اگر دینا ہی ہے تو خاموشی سے بغیر نمائش کے پیسے دے دو بعد میں وہ اپنی مرضی سے ضرورت کے مطابق چیزیں لیتی رہے مگر نمائش بھی ضروری ہے واہ واہ بھی کروانی ہے کہ فلانے بیٹی کا جہیز سے اگلوں کا گھر بھر دیا یہی دیکھ کر غریب والدین کے دل میں احساس محرومی بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر اپنی حمد سے بڑھ کر کرزیں چڑھا کر بیٹی کا جہیز پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میری بہنوں کی بار میں چھوٹا تھا ورنہ ایسے ہی کرواتا ادھر مومنہ کی بہن کی بھی شادی فکس کر دی گئی تو شجاعت نے مشورہ دیا کہ ایک ہی خاندان ہے ہمارے رشتہ داروں کو دونوں کی شادیوں پر آنا پڑے گا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کی مہندی کھٹے کر لیتے ہیں اور پھر اگلے دن میرے بھائی کی بارات کر لیتے ہیں اور جس دن اس کا ولیمہ ہوگا اس دن مومنہ کے بہن کی بارات کر لیتے ہیں اور خرچہ آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں شجاعت کا باپ بولا ان لوگوں سے خرچہ لینے کی کیا ضرورت ہے تم اس گھر کے داماد ہو ان لڑکیوں کا بھائی کوئی نہیں ہے تم اب ان کے بھائی ہو شجاعت کی ماں سامنے بیٹھی ہوئی تھی شجاعت نے جھٹ ماں کو ایک نظر دیکھا جس کی شکل بن رہی تھی اببہ ہم نے اپنی شادی پر بھی خرچہ کرنا ہے میری بھی تین بچیاں ہیں ان کا بھی سوچنا ہے آخر سات باپ کو آنکھ سے اشارہ بھی کر دیا باپ نے سر جھکا لیو اور کہنے لگا ہاں تم تو ٹھیک کیا رہے ہو مومنہ سامنے کھڑی سب سن رہی تھی اور شہر کو اشارہ کرتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی شجاعت کے باپ نے ناگاواری سے کہا تمہاری ماں کو کتنا سمجھایا کہ تمہاری سالی کر لے مگر اس کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے بھی بیٹھیاں پیدا کی اور آگے سے بیٹی بھی بیٹھیاں پیدا کر رہی ہے پھر ایک اور لے آؤں بیٹھیاں پیدا کرنے کے لیے میرے بیٹے کی نسل آگے کیسے چلے گی بھلا اس سے پوچھو کہ نسل چلا کر کیا کرنا ہے اگلی نسلوں کو باپ دادا تک کے نام یاد نہیں ہوتے اس ایک نسل کے چکر میں کتنی عورتوں کو عذیت سہنی پڑتی ہے بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم کی طرح سزا دی جاتی ہے لوگ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ جیسے اوپر والے کو جواب ہی نہیں دینا ہے کہتے ہیں کہ نسل مرنے کے بعد سواب پہنچانے کا باعث بنے گی بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ ایسے گناہ والے کام ہی نہ کرو کہ دوسروں کے بھروسے پہ رہو اور کیا بھروسہ ہے کہ نسل بھی اس حالے سواب پہنچانے کا احترمام کرے بھی یا نہیں اور ہم لوگ اس مصروف زندگیوں میں اپنے پیاروں کو کتنا اس حالے سواب پہنچاتے ہیں وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھ کر چل پڑے مومنہ پر اکتہ کھلا کہ دیور کی شما سے شادی کروانے میں خالہ کا ہاتھ تھا اسے اپنے بارے میں یہ سب باتیں سن کر دلی رنج پہنچا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہی خالہ ہیں جو ان سب بہنوں پر ایسے واری صدقے جاتی تھی جیسے یہی ان کی سگی ماں ہے دیور نے موقع لگا کر مومنہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ شما سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا مگر ماں نے دوبٹہ پاؤں میں پھینکا اور منت کی اور چھوٹی آپا نے پاؤں پکڑ لیے کاش اس سے اچھا ہوتا کہ میں مر ہی جاتا اور ایسے مجبور نہ ہوتا شما بہت اچھی لڑکی ہے مانتا ہوں مگر بچپن سے ماں نے آپ کی بہن کے خواب دکھا کر خود سے ہی خواب توڑ دیئے مومنہ نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے شاید قسمت میں شما لکھی تھی اب اس کے ساتھ بے انصافی نہ ہو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا میں نے آپ کے گھر والوں سے مافی مانگ لی ہے اور اب آپ سے بھی مانگ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں اب میں شما کے ساتھ خوش رہوں گا اور اسے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر ویلکم کروں گا دونوں کی شادی ہو گئی شجاعت نے مومنہ کے باپ کو قسم دے کر سارا خرچہ خود کیا شما بہت اچھی ثابت ہوئی وہ مومنہ کی اس طرح ہیلپ کرتی بچوں سے پیار کرتی مگر خالہ کو فالتو لفٹ نہ دیتی وہ کہتی کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں خالہ کو اس کی طرف سے سونے کی کڑے گفت میں ملے تھے وہ اسی میں بہت خوش تھی اور سب کو فخر سے بتاتی پھرتی تھی شما مومنہ سے کہتی کہ اسے اس گھر میں بہت مزا آتا تھا وہ بھی آپ کی وجہ سے آپ بہت نیک دل ہیں باقی سب نہ پوچھو شام کی سب چائے پی رہے تھے کہ خبر آئی کے دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا ہے شما چلانے لگی سب رونے چلانے لگے مگر جو ہونا تھا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا تھا شما نے عدد وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا اور والدین کو صاف کہہ دیا کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی وہ نیم پاگل بھی ہو گئی تھی سب نے اس کی حال پر اسے چھوڑ دیا تھا عدد کے بعد وہ روز دلہن بن کر کمرے میں بیٹھ جاتی ان دنوں مومنہ کو کچھ عرصے کے لیے شجاعت نے میکے بھیج دیا تھا کہ عرصہ ہو گیا تم رہنے نہیں گئی ذرا بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں ان کا بھی چینج ہو جائے گا گھر کا محول بہت ٹینس ہو رہا ہے شجاعت روز ملنے آتے اور گھر میں بڑی نند کو مومنہ فون کرتی تو وہ سب خیریت بتاتی خالہ سے بات کرتی تو وہ بھی ابھی رہنے کا بولتی میکے والے مومنہ کی آنے سے بہت خوش تھے دونوں چھوٹی بہنوں کی ایک ہی گھر میں بات چل رہی تھی ان کی شادی سادگی سے کر دی گئی مومنہ نے دیکھا کہ ایک بیٹی رہ گئی تھی جب مومنہ واپس گئی تو اس نے دیکھا کہ شما روز دلہن بن کر کمرے میں بیٹھ جاتی ہے اس نے نند سے پوچھا تو وہ بولی تم فکر نہ کرو روز ایسے ہی کرتی ہے غم کے شدت ہے مومنہ نے بھی اسے نہ چھیڑا جب اچانک اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا طبیعت خراب رہنے لگی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے یہ سنتے ہی مومنہ کو حیرت ہوئی کہ اسے کسی نے کچھ نہ کہا بلکہ اسے مبارک بات دینے لگے اور اسے کچھ نہ بتاتے شجاد بھی نہ بتاتے اسے تجسس ہوا اور اس نے چھپ کر رات کو چھپ کے سے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور جب شجاد کو مومنہ نے اس کے کمرے میں جاتے دیکھا اس کو سب گیم سمجھ میں آگئی تو کیوں اسے میکے بھیجا گیا اس نے روتے ہوئے پاپا کو فون کیا اور کہا کہ وہ اب اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتی وہ بچوں کو لے کر آنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ تم بچوں کا اور اپنا سامان جلدی سے پیک کرو میں آ رہا ہوں شجاد اسے سوتا سمجھ کر چلے گئے اور اس نے پیکنگ کی اور جب باپ اور چھوٹی بہن آئے تو اس نے سب سامان چپکے سے اس کے ساتھ مل کر رکھ فایا اور بچوں کو ممشکل سوتا اٹھا کر دروازہ بند کر کے چلی گئی صبح فجر سے پہلے شجاد آ جاتے تھے کہ اس نے فجر کے وقت جاگنا ہوتا تھا مومنہ نے لمبا چوڑا میسیج کر دیا وہ میسیج سب کو فارورڈ بھی کر دیا کہ وہ حقیقت جان چکی ہے اور اب ہمیشہ کے لیے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے شجاد نے جا کر ساری حقیقت بتائی کہ ماں نے دوبٹا پاؤں میں رکھ کر منت کی تھی اور چھوٹی آپانے پاؤں پکڑے تھے شما نے بھی ایسا ہی بتایا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا مگر اس میں اسے بتانے کا حوصلہ نہ تھا اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی مومنہ نے شجاد سے کہا کہ اگر مجھے ایک بار بھی دونوں بتاتے تو میں خودشادی کروا دیتی مگر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں بچوں کو اس ماحول میں نہیں پال سکتی اگر بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں تو بچوں سے ملتے رہیں اور خرچہ بھی دیں جو آپ کا ہی فرض ہے مگر میں آپ کی ماں کے ظلمہ بور نہیں سہ سکتی اور نہ ہی خلامی کر سکتی ہوں مومنہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے حاملہ بتایا وہ بہت پریشان ہوئی مگر گھر والوں نے تسلی دی شجاد کی شما سے بیٹی پیدا ہوئی اور خالہ مایوس ہو گئی شما نے اسے سیدھا کر کے رکھا اسے مومنہ کی قدر آئی مگر مومنہ کی گھر والے ناراض تھے انہیں بھی پتا چل گیا کہ مومنہ امید سے ہے مومنہ کی دوسرے نمبر والی بہن نے گھر قریب لے لیا اس کا شہر اچھا تھا وہ اس کی بچیوں کی دیکھ بھال کرتی مومنہ یہاں بہت آرام سے تھی بچیاں بھی بہت خوش تھی مومنہ نے بیٹے کو جنم دیا نارمل ڈیلیوری کی وجہ سے وہ بہت جلد اٹھنے کے قابل ہو گئی کسی کو بھی نہیں بتایا گیا کیونکہ شجاعت کو مال لینے دوسرے شہر جانا تھا بچیاں ادھر ہی سکول جاتی تھی پورے چالیس دن بعد جب ان کو بچے کا پتا چلا مومنہ کی ساس اور نندیں بہت پچتائیں شما نے جب سنا تو دوڑی آئی اور بولی میری بیٹی کا بھائی آیا ہے پلیز گھر واپس آ جاؤ بڑی نند بھی چلی گئی ہے ساس بھی بیٹ پر لگ گئی ہے اسے فالچ کا اٹیک ہوا ہے شجاعت بہت پریشان رہتے ہیں ہم مل کر اپنے بچوں کی پرورش کریں گے ڈاکٹر نے میری بچے دانی نکال دی ہے اور میں اب اور بچہ پیدا نہیں کر سکتی مجھ مظلوم پر رہم کرو سمجھایا کہ سسر بہت بار منتیں کر چکے ہیں اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے چھوٹی نند بھی ملک سے باہر شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے ساس بات نہیں کر سکتی مومنہ نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا بچیاں اپنے گھر واپس آ کر بہت خوش تھی مومنہ کا دل ساس کو دیکھ کر پگل گیا وہ ہاتھ جوڑ کر اشارے سے مافی مانگ رہی تھی مومنہ نے روتے ہوئے انہیں پیار کیا اور گلے لگایا مومنہ کی ماں بھی بہن کی حالت دیکھ کر رونے لگی اسے جب پوتا دکھایا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی شجاعت گھر لوٹا تو بہت حیران ہوا سب کچھ اچھا ہو گیا تھا اسے شما نے سب بتا دیا وہ بچیوں کو گلے لگا کر رونے لگا مومنہ نے اسے پانی پنا کر تسلی دی اور کہا